اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرو اسرائیل وزرعظم بجنامی نیتینی آہو نے اسرائیل کے دور پر آئے امریکی ایلچی آموس ہوچیسٹین کو مطلع کیا کہ وہ اسرائیل لبنان سرحد پر بنیادی تبدیلی چاہتے ہیں جہاں حزباللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان باہامی بمباری جاری ہے العربیہ کے مطابق نیتینی آہو نے ہوچیسٹین کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا شمالی سرحد میں سلامتی کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی کے بغیر بے گھر باشندوں کی واپسی ممکن نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل امری کی حمایت کی قدر کرتا ہے اور اس کا اعترام کرتا ہے لیکن آخر میں وہ وہی کرے گا جو اس کی سلامتی کو برخراہ رکھنے کے لئے ضروری ہے اس موقع پر اسرائیلی وزیرہ دفاع یوگلینڈ نے ہوچیسٹین کے ساتھ ملاقات کے دوران اعلان کیا کہ اسرائیل کے پاس لیبنان کے ساتھ سرحد پر حالات کو مستقیم کرنے کے لئے حزباللہ کے خلاف فوجی کاروائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وزیرہ دفاع کے پریس آفیس نے ملاقات کے بعد کہا کہ گیائلنڈ نے اس بات پر زور دیا کہ لیبنان اسرائیل سرحد پر صورتحال کو تائے کرنے کے بارے میں کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے امکانات مہدوم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ حزباللہ اپنے آپ کو حماس کے ساتھ منسلک کر رہی ہے اور جنگ ختم کرنے سے انکار کر دی ہے وزیرہ دفاع نے اس سلسلے میں مجید کہا کہ شمالی اسرائیل کے باشندوں کے لئے اپنے گھروں کو واپس جانے کا واحد راستہ فوجی کاروائی ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہوچیسٹین کے ساتھ اسرائیل کی شمالی سرحدوں پر سیکیوریٹی کی صورتحال کو تبدیل کرنے اور شمالی اسرائیلی میں آباد بستیوں کے مکینوں کی ان کے گھروں کو واپسی کو یقینی بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا قبل ازیرہ دفاع یوگلینڈ نے اپنے امریکی ہم منصب لائی رسٹین کو بھی ایسا ہی ایک پیغام پہنچایا انہوں نے کہا تھا کہ عزباللہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لئے وقت ختم ہونے لگا ہے غازہ کی پٹی کے مختلف شہروں میں ازیرائیلی فوج کے حملوں میں چھے افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے اور متدد افراد زخمی ہو گئے فلسطین کی سرکاری خبرسان انسی وافا کے مطابق ازیرائیلی فوج نے غازہ کی پٹی کے وسط تھی علاقے دیر البرہ شہر اور البرج پناگزین کیمپ اور ال سبرہ قضبے پر رات بھر حملے کیے دیر البرہ کے جنوب میں البرکہ علاقے میں بے گھر شہریوں کے خیموں پر حملے میں دو افراد علاقے ہو گئے سبرہ کے علاقے میں ہوئے حملے میں اب تک تین افراد کی لاشیں ملی ہیں صحابہ اسٹریٹ پر ایک گھر پر حملے میں ایک شخص جان بھاق اور متدد افراد زخمی ہو گئے البرج مہاجر کیمپ کے بلوک نمبر بارہ پر حملے میں حلاقتوں کی اتلاع ملی ہے ازیرائیلی فوج نے شہری دفاع کی ٹیموں پر بھی فائرنگ کی جو ملبے سے حلاق اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے علاقے میں گئے تھے یہ بھی بتایا گیا کہ ازیرائیلی فوج نے مقبضہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں چھاپوں کے دوران دس فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا اخوان متدہ کے لیے فلسطین کے مستقل نمائندے ریاض منصور نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اور حکام کے لیے آئیشہ نور شہید ہے ایناتولیہ خبر رسائن ایجنسی کے ریپورٹر نے منصور سے آئیشہ نور ایزگی کے بارے میں سوال پوچھا اور کہا کہ امریکہ انتظامیہ نگوشتہ ہفتے مقبضہ دریہ اردن کے مغربی کنارے میں ازیرائیل کے ماہن نشان عباس کی فائرنگ سے ختل کی گئی ترک امریکین ایکٹیویسٹ آئیشہ نور کے بارے میں ازیرائیلی بیان کو خبول کر لیا اور اسے ایک حادثہ خرار دیا لیکن اینی شاید اس بیان کو جھوٹلا رہے ہیں آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں سوال کے جواب میں ریاض منصور نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام اور حکام کی نگاہ میں آئیشہ نور شہید ہے آئیشہ نور پر خاتلانہ حملہ کیا گیا شہید کی لاش کو فلسطین کے صدر محمود عباس کے صدارتی دفتر سے عبدی سفر پر روانہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ ازیرائیلی فوجیوں نے مقبضہ دریہ اردن کے مغربی کنارے میں پور امن مظاہرے کے دوران مظاہرین پر فائر کھول دیا اور ترک امریکن شہری آئیشہ نور ایزگی کو گولی مار کے ختل کیا آئیشہ نور کو فلسطینیوں کے اسپطال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ 6 سپٹمبر کو شہید ہو گئی آئیشہ نور ایزگی فلسطینی زمین پر ازیرائیلی خبضے کے خلاف پور امن اور سیویل تاریخے سے فلسطینیوں کی حمایت کرنے والی بین الخامی اتحاد تحریک کے رضاکار اور انسان حقوق کی علمبردار تھی اسرائیل کے وزر دفاع یو آف گیلائنڈ نے کہا ہے کہ حزباللہ کے ساتھ سمجھوتے کی مولت ختم ہونے کو ہے اسرائیلی وزارت دفاع کے جاری کردہ تحریر بین کے مطابق گیلائنڈ نے اپنے امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹین کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کی مذاکرات میں دونوں فریقین نے غازہ کے اسرائیلی خیزیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتے کی کوششوں پر بھی بات چیت کی گیلائنڈ نے کہا ہے کہ یمن کے حویسی ایک علاقہ ہی خضرہ بن گئے ہیں شمال میں جھرپوں کے علاقے میں حزباللہ حماس کے ساتھ منسلک ہوتی چلی جاری ہے جس ویے سے کسی سمجھوتے پر اتفاق کا امکان ضعیف ہو رہا ہے وادر کے اسرائیل کے غازہ پر حملے شروع کرنے کے بعد آٹھ اکٹوبر سے بلو لائن پر حزباللہ لبنانی گروپوں اور فلسطینی گروپوں اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ جھرپیں جاری ہے سعودی وزیر سنت و مادنی دقائر بندر بین ابراہیم القریب سے برطانوی وزیر مملکت برائے تجارت جوناتھن رونلڈ نے ملاقات کی سبق اپسٹائٹ کے مطابق دونوں وزراء نے سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری کو عصد دینے کے موقعوں کا جائدہ لیا سعودی اور برطانوی وزراء نے سنتی اور مائننگ کے شعبے میں تجربات کے تبادلے اور دونوں ملکوں کی کمپنیوں کے لئے موقعوں کی فرامی پر بھی باتجید کی ملاقات میں نائے وزیر سنت انجینئر خالد المدیفر بھی موجود تھے سعودی ائرلائن تین پرانے تیارے بڑی راستے سے ریاض کی بولیوریڈ رنوے زون میں پہنچ گئی سبق اپسائٹ کے مطابق پرانے تیاروں کو ریسٹورین اور کافی شاپس کے علاوہ تفریح مخاصد کے لئے استعمال کیا جائے گا تیاروں کی جدہ سے ریاض منتخلی کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے جس کے لئے خصوصی ٹرالرز پر جہاز کی باڈی کو لادا گیا جدہ سے ریاض کے راستے میں تیاروں کے کاروان کو لوگوں نے پرجوش استقبال کیا بعد ازاں اہل علاقے کی جانب سے تیاروں کو لے جانے والے عملے کے عزاز میں دعوت بھی کی گئی تیاروں کو ریاض منتخل کرنے کے مراحل کے حوالے سے تڑکی آل شیخ نے سعودی شہریوں کے لئے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ اس سفر کی بہترین تصویر یا ویڈیو جو بنائیں مجھے شیئر کریں بہترین تصویر یا ویڈیو بنانے والے سعودی شہریوں کو قیمتی گاڑی انعام میں دی جائے گی تڑکی آل شیخ کی جانب سے بہترین تصویر یا ویڈیوز پر دس قیمتی گاڑیاں انعام میں رکھی گئی ہے خادی مہرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی ہے شہدادہ محمد بن سلمان نے شیخ جابر مبارک ال احمد المبارک السبا کی وفات پر امیر کوئیت شیخ مشاہل احمد الجابر کو تازیت پیش کی سعودی پرسینٹی کے مطابق سعودی خیادت نے امیر کوئیت کو تازیتی مکتوب روانہ کیے سعودی خیادت نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ہمیں شیخ جابر مبارک السبا کی وفات کی تلا ملی ہم رب سبحان و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت کی عالی مقام سے نوادے سعودی خیادت نے امیر کوئیت شیخ مشاہل احمد الجابر السبا سے کہا ہے کہ ہم آپ کے اور لواقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں دریخنا ولی ہے شہدادہ محمد سلمان بن عبدالعزیز نے کوئیت کے ولی ہے شیخ خالد حمد المبارک السبا کو بھی تازیتی مکتوب روانہ کیے سعودی حضیر تونہی شہدادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا جہری پرگرام آگے بڑھا ہے کیونکہ مملکت تونہی کے ذرائقوں متنوں بنانے اور پائیدار ترقی کی سپورٹ کے لئے کام کر رہی ہے سعودی عرب اپنی جہری ترقی کو آگے بڑھا رہا ہے جس میں عالمی ایٹمی تونہی ایجنسی کے سیف گارٹ ایگریمنٹ کی پابندی کی جارہی ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اپنی بیننخوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے پرعظم ہے اور جہری تونہی کو پرامان مقاسد کے لئے استعمال کرے گا اس پی اے کے مطابق شہدادہ عبدالعزیز بن سلمان نے وینا میں انٹرنیشنل ایٹامیک انرجی ایجنسی کی جنرل کانفرنس کے اور سٹھویں اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مملکت نے جہری ریگولیٹری امور کے حوالے سے بنیانی تقاضی پورے کر لے ہم پور امان جہری تونہی کے لئے قومی منصوبے پر عمل درامت جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ ہمارا نظام اور انفیسٹیکچر مطلوبہ بیننخوامی ریگولیٹری ضروریات کو پورا کرتے ہیں شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ مملکت پور امان مقاسد کے لئے جہری تونہی سے فائدہ اٹھانے کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں مملکت میں پہلے جہری انرجی پلانٹ کی تعمیر شامل ہیں وزیر تونہی نے وضاحت کی کہ جولائی دوہزہ چوبیس میں مملکت کی جانب سے عالمی ایٹمی تونہی ایجنسی کو حفاظتی مہایدے کے حوالے سے درخواد دی تھی قومی جہری تونہی پرگرام کے حوالے سے عالمی ذوابیت کی پابندی تقاضیوں کو پورا کرتے ہیں روانسال سات اگس کو مملکت کی جانب سے ایجنسی کو درکار خصوصی معایدے اور زمانتیں فراہم کی ہے جو جہری سلامتی کے شعبے سے متعلق ہے ایرانی صدر مسعود پیزر شکیان نے کہا ہے کہ ترکیہ ہمارا دوست اور برادر ملک ہے مسعود نے عہدہ سمالنے کے بعد دارہ حکومت تہران میں اپنی پہلی پریس کانفنس میں صحابیوں کے سوالات کے جوابات دیئے ترکیہ ایران تعلقات کے بارے میں ایک سوال پر مسعود نے کہا کہ ترکیہ ہمارا دوست اور برادر ملک ہے ہمارے درمیان ہمسائیگی سے زیادہ رشتہ داری کے تعلقات ہیں ہمارے درمیان سرحد ضرور کھینچی گئی ورنہ سرحد کا یہ حصہ اور دوسری طرف ایک ہی ہمارے اقاعد اور سخافت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں یقینی طور پر اپنے تعلقات کو دو طرفہ طور پر مضبوط کرنا چاہئے مسعود نے اس سوال کا جواب دیا کہ وہ یقینی طور پر ہمسائیگی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کو ترجیح دینے کی سابقہ حکومت کی پالیسی کو جاری رکھیں گے ہم مشتری کا سرمایہ کاری کے تحت ترکیہ اور ایران کے درمیان بیرونی تجارتی حجم کو تیز بلینڈ ڈالر کے حدف تک پہنچنے کے لئے کوششیں صرف کریں گے حتیٰ ہماری خواہش ہے کہ ترکیہ اور ایران نہ صرف اپنے تئیم بلکہ پاکستان افغانستان اور خطے کے دیگر ممالک میں بھی مشتری کا سرمایہ کاری کریں ایرانی صدر نے مزید کہا کہ وہ ضرور ترکیہ کا دورہ کریں گے سعود و ترکیہ رجب تبردگان کے بعد صدارتی کابینا کے عراقین نے بھی بائیکارٹ نامی گیٹ شیئر کر کے فلسطین کے ساتھ اتحاد و تاؤن کا اظہار کیا غازہ کے ساتھ اتحاد و تاؤن اور اسرائیل کے بائیکارٹ کے لئے شیئر کیا گیا یہ گیٹ سوشل میڈیا پر بھاری ریٹنگ لے رہا ہے ویڈیو کلپ چند منٹوں میں لاکھوں دفعہ دیکھا گیا اور شیئر کیا گیا اس گیٹ کو بائیکارٹ کی ہیشٹیک کے ساتھ امریکہ میں بھی ایجنڈے کا موضوع بن گیا ہے ترکیہ کے صدر رجب تبردگان چوبیس سپٹمبر کو ایخوہ امتیدہ کی جنرل کمیٹی سے خطاب کریں گے ایخوہ امتیدہ کے ونیس سیویں جنرل کمیٹی اجلاس میں غازہ پر حملے صدر رجبان کے ایجنڈے کا موضوع ہوں گے یہ صدر رجبان کا جنرل کمیٹی سے چوزوان خطاب ہوگا خطاب میں صدر رجبان بین الخامی برادری سے اسرائیلی حملوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کریں گے اپنی مصروفیات کے دوران وہ دیگر حکام کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے وزر کے ایخوہ امتیدہ کا جنرل کمیٹی اجلاس ہر سال امریکہ کے شہر نیویارک میں منقض ہوتا ہے حالیہ اجلاس کمیٹی کا ونیس سے وہاں اجلاس اور 22 سپٹمبر کو مستقبل کا سربراہی اجلاس کے زیر عنوان افتتائی نشستے شروع ہو رہا ہے اجلاس سے عالمی سربراہن کے خطاب کی نشست 24 سپٹمبر کو شروع ہوگی صدر دغان نشست کے پہلے دن اور تیسرے نمبر پر خطاب کریں گے اجلاس میں 190 ممالک سے عالی سطحی شرکت متوقع ہے پاکستان کے اتحادی حکومت کی جانب سے سرطور کوششوں کے باوجود مطلوبہ حمایت ناملنے کی وجہ سے آئینی ترمیم بل پارلیمان میں پیش کرنے میں ناکامی کے بعد اس حوالے سے سیاسی جوڑتور اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اس سلسلے میں تازہ ترین ملاقات آج منگل کو سابق صدر پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنوما حارف الوی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی خیال رہے کہ مسلم لکھ نواز کی اتحادی حکومت نے اتوار کو خومی اسمبلی سینیٹ اور کابینہ کا اجلاس اضلیہ میں اصلاحات کے لیے لائی جانے والی مجویزہ آئینی ترمیم بل کو پیش کرنے کے لیے طلب کیا تھا تاہم پورا دن اور پھر رات گئے تک سیاسی جوڑتور اور ملاقاتوں کے باوجود مطلوبہ حمایت ناملنے پر نہ صرف پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے اجلاس ملتوی کیا گیا جبکہ بل کو بھی پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس تک موقع کر دیا گیا تاہم اگلے اجلاس تک موقع کرنے کے باوجود اس حوالے سے کوششیں سیاسی جوڑتور اور مل ملاقاتوں میں جاری ہے اس حوالے سے وزیراعظم پی 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 کے چیئرمن بلاوال بھٹو زرزاری کی نہ صرف آپس میں ملاقات ہوئی بلکہ بلاوال بھٹو نے پارٹی کے وفد کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی چونکہ آئینی ترمی موبل کو پارلیمان سے پاس کرنے کے لئے جو یو آئی کے قومی اسمبلی میں تیرہ اور سینیٹ میں پانچ وٹ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں اس طرح مولانا کی حصیت بادشاہ گر کی بن گئی ہے آج منگل کو سابق صدر ڈاکٹر آریف الوی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لئے ان کے گھر پہنچ گئے دونوں کی ملاقات میں جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ جے یو آئی کے رہنوان مولانا عطا الحق درویش مولانا اسد محمود اور عبدالجلیل جان اور تحریک تحفظ آئین کے ترجمان اقوان زیادہ حسین بھی شریک ہوئے ذرائع کے مطابق ملاقات میں مجویدہ آئینی ترمیم پر مشابرت ہوئی موسیقی